اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک شکر ہے الحمدللہ ہر لیڈیز کی میرے سمیت وش ہوتی ہے کہ کب شوز پہ بیگوں پہ سن گلاسز پہ ڈسکونڈ لگے تو ہم ڈبل ڈبل جو انا شوز وغیرہ خرید کے لے کے آئیں تو آج میں آپ لوگوں کو جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کو خوش عبری دیتی ہوں کہ جناب جی ڈیش من پہ سیونٹی فائف پرسنٹ سیل لگ گئی ہے اور ہم بھی ادھر جو انا شاپنگ کرنے آ ہمارا بھی دیل ہے کہ آج ادھر سے ڈبل ڈبل جو انا شوز حرید کے لے کے جائیں شاپنگ کرنے کے لیے میں ویسے آئی نہیں تھی ڈیش من ہم لوگ آئے تھے میری بیٹی کے لیے سکول کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی تو ادھر سے جب گزر رہے تو اچانک سے میری نظر پڑی ڈیش من پہ تو میں نے دیکھا ہوئے سیونٹی فائف پرسنٹ سیل لگی ہے میں نے کہا روکو روکو جناب پہلے ہم ادھر سے ہو کے جائیں پھر آگے جاتی ہیں تو یہ د سلیپر بھی پڑے ہوئے تھے اور ہیلز بھی پڑی ہوئی تھی اور شوز بھی پڑے ہوئے تھے اچھے ہاتھ سے جسکونٹ لگا ہوا تھا ان چیزوں پہ ہی تو یہ دیکھیں یہ تو اس طرح کا ایک میرا جو ہے نا پاکستان سے میرا لون کا سوٹ آیا ہے کریمسن کا تو اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھا جو ہے نا اس کا پرائز لگا ہوا ہے پہلے یہ تھا جنابست درائیسش یورو کا مثل کے ٹونٹی نائن یورو نائنٹی نائن سینٹ کا پہلے یہ جو نا ہاں لگی ہوئے تھے یہ ہیل اور اب جو ہے نا جناب جی صرف اور صرف ساتھ یورو کی لگی ہوئے ہیں تو میں نے کہا جناب موقعات سے نہ جائے تو لے لیں یہ دیکھیں یہ چپل بھی کتنی پیاری لگی ہوئی ہے اور صرف اور صرف جناب تین یورو اور پچاس سینٹ کی یورو کتنا اچھا ڈسکونٹ لگا ہوا ہے میں واقعی ڈسکونٹ دے کے تو آٹ اوف کنٹرول ہو رہی ہوں میرا دل کر رہا ہے کہ سارے شوز حرید ہیں اور پہلے یہ تھی پندرہ یورو کی اور اب صرف اور صرف جناب تین یورو اور نائٹی نائن سینٹ کی لگی ہوئی ہیں تو یہ یہ بھی میں نے جناب جی میں نے کہا یہ بھی جلدی جلدی حرید لیں تو یہ مجھے بیسے بڑی پساندہ آئی ہے کہ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو جب وضو کرتے ہیں تو وہ دوسری میں آسلی پر لیتی ہوں تو میں نے کہا یار وہ بھی تو تین یا چار روپے میں ملتی ہیں تو بہتر نہیں کہ یہ لے لوں یہ دیکھیں اتنی سستی لگی ہے تو یہ میں نے جلدی جلدی حرید لی جناب اور یہ دیکھیں سب سے نیچے کتنا پیارا جو ہے نا آئس بل پر پڑے ہوئے تھے تو میں انہوں کو کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے پہن کے دکھاؤ بڑے پیارے لگ رہے ہیں تو عام گھر پہننے کے لیے تم بھی لے لو تو ان کے پہلے پرائز اچھے آسے تھے اس کو میں نے پہنایا تو میں نے کہا چل کے دکھاؤ تو میڈم صاحبہ کو غصہ آرہا تھا ہائی ماما میں نہیں پہن لیا بس آپ مجھے پساند ہے آپ لے لیں تو میں نے کہا نہیں بیٹا پہن کے دکھاتے ہیں پساند تو ہے ہی رلو بتا جناب جی بڑے ٹوٹے دل سے اس نے پہنا تو پ پھر پھر بات میں کہتی ہے نہیں ماما یہ تو بڑی اچھی ہے بڑی کمفیٹیبل ہے تو میں نے اس کو لینا ہے میں نے کہا لے لو جی یہ لے کے دی جناب اور آپ جو ہے نا یہ اپنی مرضی سے ادھر سے چیزیں دیکھ رہی تھے تو میں نے کہا چال یار آئیں ہم نا دوسری سائیڈ پر ٹون لگا لیں اور میرے ہسپنڈ جو ہے نا وہ پتا مجھے کیا کہتے تو تو ڈسکونٹ دیکھے نا ویسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار جو چیز پساند ہے نا اس پر � کسی بھی شاپ میں لے کے جانا تو کہنا لے لو جو پساند دینا تو آستا آستا پھر میری ادھر ایک دو فرنڈز وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ تر ڈسکونٹ لگتا ہے شاپوں پہ تو تب کوئی تب بڑی بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو تب حرید لیا کرو تو اتنی تیمہنگی لے آتی ہے تو پھر میں میں نے اپنے اسپنڈ کو یہ بات بولی تو کہتے ہیں بس ڈسکونٹ کا انتظار کریں نہیں جو چیز پساند ہے بس لے لو تو اب تو جناب ہمیں بڑا د چیز لیتے ہیں کیونکہ اب آئے بھی در جرمنی میں کافی دیر ہو گئے تو اب تو میں بھی دیکھتی رہتی ہوں اکثر کہ ڈسکونٹ کہاں پہ لگا ہے وہاں سا بھی چیز لگے ہیں ویسے سبھی کل چیز پساند آئے تو میں ویسے بھی حرید لیتی ہوں تو دیرون بتا چھوڑیں یہ دیکھے جناب جو ہے نا ہیلز لگی ہوئی ہیں کچھ ترٹی پرسنٹ پہ لگی ہوئی ہیں کچھ سیمٹی پرسنٹ پہ لگی ہوئی ہیں کچھ ففٹی پرسنٹ پہ لگی ہوئ ہیں مگر کافی چیزیں لگی نہیں تھی تو میں نے کہا چل یار اینو کے لیے نا سپورٹ شوئے بھی چاہیے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں مگر جناب جی جب میں نائک والی سائیڈ پہ گئی نا سپورٹ شوئے دیکھنے کے لیے وہ تو بہت زیادہ بہنگی تھے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھے سمر والی سینڈلوں کے اوپر کافی اچھا جو ہے نا ڈسکونٹ لگا ہوئی ہے تو جو جرمنی رہتی ہیں نا لیڈیز انڈین پاکستانی کوئی بھی تو وہ اپ اپنے اپنے سٹیوں میں جو ہے نا ڈیشمن میں ایک دفعہ جا کے دیکھے کہ ان کی سٹی میں بھی سیونٹی فائی پرسنٹ سیل لگی ہوئی ہے اور یہ ہیلز مجھے اتنی پساندہ آ رہی تھی نارمل نارمل سے یہ دیکھیں ہیلز ہیں مگر سٹائل اچھے بنے ہوئے تھے نا مثلا دل کرتا ہے کہ ہر ایک جو ہے نا سوٹ کے ساتھ ہر ایک سکلٹ ہر ایک جینز کے ساتھ میچنگ کر کے نا تو شوز لے کے جائیں سینڈلز لے کے جائیں تو مگر یہ ہے کہ جناب میرے پاس اتنے زیادہ قسم سے بہت زیادہ میرے پاس ہیلز ہیں سینڈلز ہیں میں ہمیشہ خریدتی رہتی ہوں تو میرے ہسمن کو بھی بڑا ہانا پساند ہے کہ ہر سوٹ کے ساتھ نے ایک نیا سینڈل اور نئی شوز ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں جراب ادھر بھی جو ہے نا یہ جو اصل میں نا مائیوں والی سینڈلیں ہیں یہ والی جو ہیں جو بڑھی ہمیہ نہیں ہوتی وہ جو یہ بھی اور ایک اور بھی جو بلیک بیلک میں نے آپ کو دکھائی تھی نا فوپی تو ادھر دیکھیں بچوں کے ج ہوا ہے نا سمر شوز اور جو دوسرے شوز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اچھی ہنسی سیل لگی ہوئی تھی مگر اب میرے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں تو ہیر ہل باتا مجھے ایک نام بڑے بڑے پساند آئے چھوٹے چھوٹے سا شوز بنے ہوئے تھے تو مگر جب میں نے ان کے پرائز دیکھے تو میں نے کہا ہے یہ اتنے سستے پرائز کیوں لے اتنے کم کیوں ہے پرائز تو جب میں ان کو لینے لگی نا میں نے کہا چلا میں اپنی نیس کے لیے لے لیتی ہوں تو وہ او جو ہے نا سائز وہ ٹونٹی ایٹ تھا اور ایک کا سائز جو ٹونٹی سیون تھا مصران کے دو شوز ڈیفٹنٹ آ آ سائز کے تھے مگر وہ تقریباً چالیس آ آ روپے کے تھی مگر انہوں نے کارڈ کے جو ہے نا وہ دس روپے کے لگایا تو میں نے کہا ہے ایتنا مہنگا ایڈی ٹاس کے جو ہے نا شوز لگے ہوئے ہیں تو حیرل پتہ میں نے دیکھا تو پھر ادھر رکھ دیا ادھر آئی تو مجھے پھر سے یاد آگیا کہ ایک نا پیچھے ایک شوز لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا اینو جب آگے نا وہ لے کے آ تو یہ دیکھیں جناب جی وہ بھی ہم لے آئے ہیں تو وہ بھی کافی اچھے پرائز پر لگے ہوئے تھے تو ہم نے ادھر سے نا جو چار جوتے حریدے ہیں تو بہت کم ہمارے جو ہے نا پیسے لگے تو یہ تھا جناب جی ہمارا آج کا ولوگ آپ ہی جندی سے جائیں ڈیش منٹ سے چیزیں حرید دیں شوز حرید دیں مزے کریں دعا میں یاد رکھنا چینل کو کر دو سبسکرائب ویڈیو کر دو لائکاتی کلنے وی اللہ حافظ